اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آئیٹی زون انفرمیشن سٹوڈنٹس آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وائلوپ اینڈ ڈو وائلوپ میں کیا مین ڈیفرنس ہوتا ہے وائلوپ ان وائلوپ کنڈیشن کمز بیفور دا باڈی آف دا لوپ وائلوپ میں جو کنڈیشن ہے وہ باڈی آف دا لوپ سے پہلے آتی ہے پہلے کنڈیشن ہم لکھتے ہیں دین باڈی اس کے لکھتے ہیں جبکہ ڈو وائلوپ میں کیا ہوتا ہے انڈو وائلوپ کنڈیشن کمز آفٹر دا باڈی آف دا لوپ ڈو وائلوپ میں جو کنڈیشن ہے وہ باڈی کے بعد لکھی جاتی ہے جبکہ جو باڈی ہوتی ہے ہماری پروگرام کی وہ پہلے لکھی جاتی ہے اور کنڈیشن ہم بعد میں اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ڈیفرنس یہ ہے اگر تو کنڈیشن غلط ہو جاتی ہے فالس ہو جاتی ہے ان دا بیگننگ شروع میں ہی وائلوپ اس نیور ایکزیکیوٹیڈ تو وائلوپ جو وہ ایکزیکیوٹ نہیں کرتا وہ فوراں سے اس کا جو پروگرام کا کنٹرول ہے وہ پروگرام کو ایکزیٹ کر جاتا ہے کب ایکزیٹ کرتا ہے جب پروگرام کا جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ فالس ہو جاتی ہے شروع میں سے ہی جبکہ ڈو وائلوپ میں کیا ہوتا ہے door while lobe is executed at least one time door while lobe کم از کم ایک مرتبہ پروگرام کی باڈی ساری باڈی کو ایک مرتبہ لازمی ایکزیگوٹ کرتا ہے then اس کے بعد وہ condition پر جاتا ہے اگر condition فالس ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ پروگرام کو ایکزیڈ کر دیتا ہے اگر پروگرام کا جو condition ہے جو ہم نے apply کی ہوتی ہے وہ true ہو جاتی ہے then وہ دوبارہ باڈی کو دوبارہ ایکزیگوٹ کر دیتا ہے third اس کا difference یہ ہے the semicolon is not used after the condition جب ہم while loop میں condition apply کرتے ہیں then جو condition کے بعد یہ دیکھیں semicolon استعمال نہیں کیا گیا جبکہ do while loop میں کیا ہوتا ہے semicolon is used after the condition do اور یہ دیکھیں جب condition apply کی جاتی ہے اس کے بعد semicolon کے ساتھ اس کو exit کیا جاتا ہے یعنی کہ ختم کیا جاتا ہے یہ students یہ تین چار جو تھے یہ main difference سے while loop اور do while loop میں مجھے امید ہے کہ آپ کو ان difference کی بہت اچھی سمجھ آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں erase پیروشے کا محط کریں � אנہے چیزیں لائی جزار سوچ شر ماحا